ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جے سچدانند۔ سوامی جی آپ کی سنیدی میں میں ویچار بھی مش کر رہا تھا اور میرے ڈاؤٹ کو کلیر کر رہا تھا۔ آپ نے میرا ڈاؤٹ کلیر کیا وہ میں واپس دورانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھت ماتمہ لوگ جو اس ستسنگ کو سن رہے ہیں وہ بھی اپنا ڈاؤٹ جو میرے من میں ہے اس کو کلیر کر دے۔ ایک تو ہوتا ہے ویچار ایک ہوتا ہے بہاو بہت امپورٹنٹ چیزیں دونوں کی من ہے وہ ویچار کرتا ہے بھوت کا بھوشے کا ورتبان کا سارا ویچار من کرتا ہے تو جو ہمارا جنم سے مرتیو تک کے بیچ میں جو بھی ویچار آتا ہے وہ سوارا بھگتان ہے اور وہ ساری قدرت کرواتی ہے کیونکہ جو ہے جنم لیتے ہی ہم قدرت کے عدین ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ویچار اب جو میں سمجھا ہوں آپ کے اپدے سے کہ جب کبھی بھی یہ ویچار چل رہا ہے بھگتان چل رہا ہے من وچنکایا کا اس سے ہم جڑ جاتے ہیں یعنی جڑنے کا ارث کیا ہوا کہ یہ سارا من وچنکایا کا جتنا بھی اُدھے پراربد ہے یہ راگ بیش اور اجیان سے جڑا ہوا ہے اور اجیان نہیں ہوگا تو ہم اس سریر میں نہیں رہیں گے ہم تو مقت ہو جائیں گے تو وہ جو اس سے جڑنا یعنی راگ بیش سے جڑ کر کے ہم جو بوشے کے لیے کوج ڈالتے ہیں ایک کوج کوج کلاتا ہے اور بہت سے کوج اکٹے ہوتے ہیں تو bunch of the causes کلاتے ہیں وہ ہمارا بہاو بن جاتا ہے اور اس کو بہاو من بھی کہتے ہیں بہاو من ہے وہ اگلے جنم میں جا کر کے دربی کرم کے روپ میں باو من کہو باو کرم کرو اگلے جنم کے اندر وہ دربی کرم کے روپ میں پرینط ہو کر کے اور ہم کو result ملتا ہے سوامی جی کیا میں صحیح ہوں اگر میں گلت ہوں تو تھوڑا correction کیجئے صدار کیجئے اور میرے ایک دم مانسکتہ کو perfect کی دی میری نہیں سمس ماتما لوگ جو اس کے بارے میں کیونکہ یہ پرشن تو ماتما لوگوں سے جڑا ہوگا یہ سادان وقتی تو دیرے دیرے سمجھے گا اس کو تو اس کو آپ پورے کو سمجھائیے ہمیں اچھی طرح سے ادھیاتم ویجیان کی درشتی سے ہمارے سب کے لیے وچار اور بھاو کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم اس کے اندر لائن آب ڈیمارکیشن اتنی آسانی سے نہیں بنا سکتے ہیں اور کتابوں کے ماجیم سے لائن آب ڈیمارکیشن آتی بھی نہیں ہے اور کہیں سارے گیانی بھگوند بھی جو ساتھ گیانی ہوتے وہ بھی اس کو سدھان کے روپ میں لائن آب ڈیمارکیشن روپ میں وہ ایکسپلین نہیں کارپا سکتے ہیں کیونکہ یہ سمجھنا یہ کوئی نولیج نہیں ہے اگر درشن ہے تو آپ کو سدھان سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھاگ بچار کا ہے اور یہ بھاگ بھاو کا ہے تو ویچار اور بھاو وہ دو پرکار کہیں ویچار اور بھاو دونوں ڈسچارج بھی ہے اور ویچار اور بھاو چارج بھی ہے جو ویچار اور بھاو آپ لے کر آئے ہیں ان کو ڈسچار کہتے ہیں جو ویچار اور بھاو اس بھاو کے ساتھ جڑے ہیں ریزلٹ ملے یا نہ ملے مگر جڑا ہے اس بھاو کے ساتھ یہ سب ویچار اور بھاو دونوں ہی ریزلٹ ہے کرم خل ہے قدرتی رچنا ہے قدع کرم ہے بھاو بھی اور ویچار بھی میں ایکسامپل دیکھے سمجھاؤں گا آپ کو اور جو ویچار اور بھاو ابھیب کی پریشتیوں میں سے پروسیس کر کے مالی کی بھاو اور کرتا بھاو کی ہیلپ لے کر ہم جو راگ دویس کرتے ہیں لائیو لائیو ویچارے ان میں سپورٹ ہوتا ہے کرتا بھاو مالک کی گھا کیوں ہوتا ہے انٹینشن آپ کا آس ہے کہ یہ سا ہونا چاہیے یا تو نہیں ہونا چاہیے یا تو ایسا بار بار ہونا چاہیے مگر یہ سب آتا ہے کیوں کیوں ہم بھاو کی پرکریہ کرتے ہیں تین کارم مِتھیا اگیان مِتھیا ذرسن مونی کرما ایک نام اگیان اگر یہ نہیں ہے تو کارن بننے کی کوئی کاؤز بننے کی کرم بننے کی سمبھاؤ نہ ہی نہیں ہے بھلے منوچن کا ایسے کچھ بھی بکتان کرو کرما کیوں بنتے ہیں اگیانتہ سے کونسی اگیانتہ مِتھیا اگیان مِتھیا درسن اور مونی کرما میں نے بار بار سمجھا ہے مِتھیا اگیان کا مطلب ہے میں سریر ہوں مِتھیا درسن کا مطلب میں سریر کو چلانے والا ہوں سریر جو بھکتان کرتا ہے وہ میں بھکتان کرتا ہوں اور مونی کرما کا مطلب سریر اور پانچ انجریوں کے مادیم سے ہی میں سکھی انبوتی کروں گا یہ تینوں کے کارن یہ جہاں تک لائیو ہے کہاں لائیو ہے تینوں چیز گنان آورن درشن آورن مونی اور انترائی کرمی تو گنان آورن درشن آورن مونی کرمہ کے اندر تو یہ جو لائیو ہے آورن کے اندر وہ کرم بنانے میں سہایت ہے میں نے پہلے بھی سسنگ میں کہا ہے کہ گھاتی کرما وہ کبھی ختم نہیں ہوتے اگر آپ اجیانتہ کے روح میں ناس نہیں کروں گے تو اور گھاتی کرما کیا ہوتے ہیں برچٹو بے انکریس ہو کے کیا ہوتے ہیں مجبوت ہو کے کیا ہوتے ہیں اور گھاتی کرما چارد کیا ختم ہو گیا وہ کیری فور ورڈ نہیں ہوتا ہے only for the next ورڈ that's it یہ اور اوتوار میں کرمک یہ نیک اوتوار میں لے کر ختم کر دیا گھاتی کرما شای نہیں ہوتے ہیں جہاں تک آپ ویڈیان نہیں سمجھون گے تو اور اسی لیے گھاتی کرما کی سہائتہ سے ہی نئے کرما بنانے کی پرکریہ چلتی ہے وہ نئے کرما بنانے کی پرکریہ کس میں ہے live انتسکرم جس کو کہتے ہیں من بجیچیت اور ہنکار مگر وہ live ہے اس میں process ہوتی ہے آپ کے ورطمان گھان درسل کے مطابق اور یہ process سے ہی speech اور action کا بیج بنتا ہے تو یہ سب live process ہے live process میں آپ کا گھان درسل بھی کام کرے گا آپ کا development بھی کام کرے گا ورطمان سنجم بھی کام کرے گا اور تینوں کو ملا کے جو process ہوگی وہ processing factory کو کہتے ہیں انتسکرم اس کا result آتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائیہ کرن speech اور action کا بیج تو یہ جو process ہوتی ہے اس میں من بھی آ گیا بدھی بھی آ گئی چت بھی آ گیا اہنگ کار بھی آ گیا پوری process میں اس کے بعد بیج بنتا ہے تو اس میں بھاو پورا گیا بھاو intention بیچار سب آ گیا live ڈلو جس کا result اس برت میں نہیں ملے گا وہ live ہے اور ہمارا intention وہ بھی اس برت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھاو اور بیچار وہ دو category ہے آج بھی ہم کو پیدا ہونے کے بعد اچھے کپڑے پہنے کے بھاو ہے کھانے کی چیز کو کھانے کا بھاو ہے گھوم نے کا بھاو ہے پڑھائی کرنے کا بھاو ہے شادی کرنے کا بھاو ہے اچھی نوکری یا بزنس کرنے کا بھاو مگر یہ سب بھاو لیس چیز آگے کیونکہ ملے یا نا ملے مگر جو بھاو سار نکال کے کرتے ہو ان کی پروس کا بیچار وہ بھی کیا ہے لائیو اور اسی سے بھاو بنتے لائیو بچار کنور لائیو بھاو with your intention with your development and with your current گیان درش تو یہ دونوں پرکریہ کیا ہے اور ہم کو اسی پرکار سے سمجھ نہ پڑے گا تاکہ confusion نہ ہو anyway میں نے سمپل طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے آگے آگے جلو پڑے گی تو اور زیادہ وستہار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ آگے بڑھتے رہیے اور بگیان کو سمجھتے رہیے یہی میری آپ سب کام نہ ہم روج مرا کی جندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ ہماری جندگی کے اندر کتنا بکھراو ہے صبح سے سام تک جنم سے مرتیو تک جو ہے اتنا struggle اتنا آپا دھاپی چل رہیے اور اس میں سے جو سب سے بڑی بات ہے ہمارا لائف پارٹنر ہے یعنی جو اردھانگینی ہے جو بھارتی سنسکرتی کے اندر آدھے انگ کی مالک ہے آدھے سک دکھ کی وہ پوری مالک ہے اگر اس کا سیوگ پتی کا یا پتنی کا ایک دوسرے کا سیوگ یا اوشوا سماپت ہو جائے اور آج کل ہو رہا ہے تو جو میچور لوگ اس استطی پر پہنچ جاتے ہیں ان کو تھوڑا کوئی ایسا اپدیش دیجئے دیات مجھان کے مادم سے ویسے تو تھرمو کافل ہے اپنا جانتے ہیں پھر بھی آپ ایسا کچھ دیجئے کہ وہ صحیح رستے پر آجائے کیونکہ وہ بہت بڑی جمعواری کی پویشن ہوتی چالیس پچاس سال کیوں بچپن سے لے کے آج تک اہیں افتار اسے ایک سوچ پڑی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرجی کے مطابعت جنے کے لئے آئے ہے نمبر ون اور نمبر ہم اس دنیا میں سکھ پانے کے لئے آئے یہ دو غلطی یہ ہماری دو پرکار کی سوچ ایک تو مرضی سے جینے کے لئے آئے اور دوسرا سکھ پانے کے لئے آئے یہ دونوں مانتہ جو ہے ہمارے جیون کے لئے دینجرس ہے قدرت کا قانون بلکل ساتھ ہے قدرت یہ کہتا ہے کہ تمہارا جنم جو ہوا اس دنیا میں وہ صرف کرموں کی بھکتان کے لئے ہوا ہے سرجیٹ منوچن کائیہ نئے کرم کیا کرتے وہ ابھی قدرت کا سب دیکھ نہیں ہے مگر جو منوچن کائیہ سے بھکتان کرتے ہیں تو آپ کا جنم ہوا کس کے لئے مطلب آپ کا جیبن ابھی کا آپ کی مرجی سے نہیں چلے گا کیونکہ وہ ریزلٹ ہے تو ریزلٹ میں مرجی ہوتی ہے اگر آپ نے سو میں سے 25 بار کا لکھ دیا ایک مہینے کے بعد ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ آنے کا ہے اور آپ 25 دن کے اندر جو بھی پرسن پتر تھا وہ اپنے کنٹس کر لیا ابھی ریزلٹ کا اور پانچ دن باقی ہے کیا ریزلٹ بدل سکتا ہے بتائیے میرے کو ریزلٹ آیا نہیں ہے اور آپ کو سب کچھ آگیا ہے فرق ہوگا تو بات سمجھ نہیں ہے ہمارا ورطمان جیون ہماری مرجی نہیں ہمارے پیشلے اوتار کے کرم کے پھل سور ہوگا مرجی سب نکال دو نمبر ون اور نمبر ٹو ہم اس دنیا میں سکھ کی بھوکتان کے لئے نہیں آئے ہم اس دنیا میں کرموں کی بھوکتان کے لئے ہی آئے ہیں ہم کو تو موکس جانا ہے ہم کو تو ساس سکھ کا انبھو کرنا ہے ہم کو تو چیتن کا انبھو کرنا ہے ہمارا سبجیک یہ منوچن کائیہ کے مادیم سے سکھ پانا اور مرضی سے جینا وہ تھا ہی نہیں مگر بھرانتی سے لوگوں نے بٹھا دیا سیٹ کر دیا کہ جنگی میں کھاؤ پی اور ایس کرو آخر کس کے لئے آئے کیا لے کر جائیں گے ایسے کرتے کرتے لوگوں نے ہماری سوچ کو بدل دیا اور جب تکلیف آ جاتی ہے تو ہم اس کو سہن نہیں کر پاتے تو ہم کو یہ بات سب سمجھ نہیں پڑے گی کہ ہم دنیا کے اندر جو جیون جینے کے لئے آئے وہ ہماری مردی سے جینے کے لئے نہیں آئے اور نہیں سکھ کے لئے آئے مگر آج کل پریوار میں ہسپن وائب کے بیچ ماباپ اور بچے کے بیچ یو آی یوتی وں کے بیچ جو بھی زیادہ تر سنگرد ہوتا ہے اور ہوا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے سب یکتی کا ایگو کہتا ہے میں اپنی مردی سے چھو حالانکہ کسی کی مردی سے کوئی بھی نہیں جی سکتا ہے رام کر مابیر بھی اپنی مردی سے نہیں جی سکے وہ ہم کو معلوم ہے اور اس لئے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے بات رام کرسم مابیر بھی سکھ پانے کے لئے جنم نہیں لیا تھا کرموں ختم کرنے کے لئے جی تھا سکھ تو انہیں جنم مرنے سے مقتی پانے کے بعد ساسوت سکھ کی ساسوت انوبھوتی کیا اور سریر ہوتے ہوئے بھی دیہا دیہا سے مقت رہے یہ بھی ان کی سریر کے ساتھ کی انوبھوتی ہے اور ہم کو بھی ہمارا ریشٹینی بھی وہی ہے تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں بات کو برابر یتھار تروق سے سمجھنے کی ضرورت ہے سب میں کمی ہماری درشتی میں ہی ہے ہم یہ مانتے ہے کہ دنیا میں ہم سکھ پانے کے لئے آئے ہم یہ مانتے کہ ہم دنیا میں اپنی مرجی سے جنے آئے نئی مرجی ہے جب ہم جھوپری میں پیدا ہوتے کمپلین کیوں نہیں کرتے ہے تو میں پیدا ہی جھوپری میں کیوں ہوں ہو بھی کیا میری گلتی ہے نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے نہ کپرا ملتا ہے نہ کو سو بھی ملتی ہے نہ گند کی گند کی ہے نہ میں کھیل پاتا ہوں نہ میں پڑ پاتا ہوں کیوں کمپلین نہیں کرتے ہیں بڑے ہوتے ہوں کمپلین کرتے ہیں کیا چنمہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تب ہی تو آپ سوکار کرتے ہیں ملتی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ نہیں مانتے مانتے تب سوکار کرتے ہیں تو جنم اور ملتی کے بجو کا جیون وہ بھی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے مگر آپ اس کو سوکار نہیں کرتے اور یہ تکلیف ہو جاتی ہے حالان بات تو کچھ نہیں ہو گا دیکھو لوگوں کی ویچار دھارہ کو پریوردن کیے بینا سماج کو بدلنا اسمبغ ہو نیتی نیم اور کارون کہیں حد تک ویقتی کو غلط راستے پر جانے کے لیے روک سکتے ہے میں مانتا ہوں مگر permanent solution تو درشتی یا تو ویچار دھارہ ہی بدلنی پڑے گی یہ لمبے سمیں کا solution ہے short solution ہے کہ ایسے کانون بناوتا کہ ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس پرکار کی آدھیاتمک باتوں کو بتا کر ہم کو اجاگر کرنا چاہیے اور آگے لے جانے کے لیے ہم کو سہو کرنا چاہیے تو آئی ہم سب یہ آدھیات میں گیان کو اور گہرائی اسے سمجھ کر اپنا جیوان خود کا دھنیا بنائے موسیقی موسیقی